بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ہی تھی جن کے مشورے پر عمران خان نے قومی اسیملی کا اجلاس چھوڑ کر پاک پتن میں بابا فرید شکر گنج کے مزار پر حاضری دی تھی ایک بار وہ اسی درگاہ پر حاضر ہوئے تو اس کے تاریخی دروازے پر اس انداز میں تعظیم بجا لائے جس پر سجدے کا گمان ہوتا تھا یہ واقعہ ملک بھر میں بحث کا موضوع بن گیا جس پر انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا یہ عمل خالص ادن اس بزرگ کے احترام میں تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی نے ہی پاوانا کیس کے آخری مرحلے میں خان صاحب کو کسی پہاڑی مقام پر ڈیرے لگانے کا مشورہ دیا تھا اور وہ نتیہ گلی کے ریسٹ ہاؤز میں منتقل ہو گئے تھے یہ تاثر عام ہے کہ عمران خان یہ سب بشرا بی بی کے مشورے سے ہی کرتے ہیں دو مارچ دوہزار اکیس کو لاہور میں داتا دربار پر حاضری کے موقع پر بشرا بی بی نے ایک بیان میں اس تاثر کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کی ساری کامیابیاں انہی کی وجہ سے ہیں عمران خان کا روحانی طاقت پر ادماد نایا نہیں اپنی سن دوہزار گیارہ میں شائع ہونے والی کتاب پاکستان اے پرنسپل ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ بہت پہلے ساہیوال کے ایک پیر جی نے کہا تھا کہ نہ صرف میں مشہور ہوں گا بلکہ والد کا نام بھی روشن کروں گا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے کرکٹ کی پہلی بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو لاہور کے نزدیک ایک سرحدی گاؤں میں رہنے والے ایک بزرک بابا جہلا نے کہا کہ تُو ابھی نہیں گیا تو انشاءاللہ بھی گیم میں ہے کتاب میں ایک اور بزرک میاں بشیر صاحب کا بھی ذکر ہے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید لیم بوثم ہر جانا کیس میں کنگال ہو چکا ہوتا پاکستان تحری کے انصاف کے خلاف فوراں فنڈنگ کیس کے مدعی اکبر اس بابر کی شورت ان دنوں عمران خان کی ایک بڑے مخالف کی ہے لیکن عمران خان اور وہ ایک زمانے میں یک جان دو قالب تھے انہیں اگر تحری کے انصاف کا شریک بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اپنی گفتگو میں انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ عمران خان جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس زمانے میں ان کی پنڈلی کا فریکچر ہو گیا جسے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ فاسٹ بالر کی حصے سے کرکٹ میں ان کا کریئر برقرار نہیں رہ سکے گا ان کی زندگی کا یہ ایک نازک مرحلہ تھا جب سیالکوٹ کے ایک بابا ان کی زندگی میں داخل ہوئے اس بزرگ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کا کرکٹ کریئر نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ بہت جلد وہ کرکٹ کے میدان میں گیر معمولی ترقی کریں گے یہ وہی زمانہ ہے جب عمران خان پرستاروں کے حجوم میں گرے رہا کرتے تھے ان کے یہی پرستار تھے جو ان کی ذاتی زندگی میں بھی بعض اوقات داخل ہو جائے کرتے تھے یہ زمانے میں عمران خان کی کوئی انتہائی قیمتی چیز ان کے بیڈ روم سے گائب ہو گئی یہ گمشدہ عمران خان کے لیے انتہائی پریشان کن تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو چھرانے والا کسی نہ کسی طرح ان کے سامنے بے نکاب ہو جائے یہ مسئلہ انہوں نے سیالکوٹ والے بابا کے سامنے رکھا تو وہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد مراقبے چلے گئے کچھ دیر بعد وہ اس کیفیت سے نکلے تو ان کی زبان پر اس چیز کے چھرانے والے کا نام تھا بابا نے جیسے ہی انہیں چور کی شناکت بتائی عمران خان کے چہرے پر مسارت کی گرنے جگمگانے لگی عمران خان کے آیام جوانی کے بعد ان کی سیاسی زندگی کی ابتدا میں اسے بہت سے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جن میں وہ بعض روحانی شخصیات سے متاثر پائے گئے ان میں گجر خان کی پروفیسر احمد رفیق اختر خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو مختلف سیاسی مہمات میں کامیابی کے لیے انہیں وضائف بتایا کرتے تھے عمران خان جمائمہ خان سے طلاق کے معاملے پر ذہنی دناؤ کا شکار تھے انہیں سب سے زیادہ پریشانی اپنے بیٹوں کے بارے میں تھی کہ وہ اسے قبول کریں گے یا نہیں یہ پروفیسر احمد رفیق اختر ہی تھے جنہوں نے اس پیچیدہ صورتحال میں ان کی رہنمائی کی اور بتایا کہ ان کے بیٹوں کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دوہزار دو کے عام انتخابات کے موقع پر جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی راہیں جدا کریں تو اس وقت تک وہ میاں والی کے کسی قومی اسیمبلی کی ایک نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے تھے اکبر اس بابر اور خامد میر نے اس مرحلے پر مشورہ دیا کہ وہ انتخابات کا بائیکارٹ کر دیں عمران خان نے یہ مشورہ سنا اور رہنمائی کیلئے لاہور کے ایک بزرگ میاں بشیر سے رابطہ کیا جنہیں وہ ایم بی کے نام سے پکارا کرتے تھے میاں بشیر نے اپنے روحانی وجدان کی روشنی میں بتایا کہ انہیں یہ ایک نشست قبول کر لینی چاہیے عمران خان نے ان کا مشورہ بغیر کسی ہچکچات کے قبول کر لیا بنی گالا میں چترال ٹوپی والے ایک بزرگ کی بھی بڑی شہرت رہی ہے عمران خان کے ایک قریبی ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شد پر بتایا یہ پرسرار شخص بنی گالا میں اکثر دیکھے جاتے اور سیاسی معاملات خاص طور پر عمران خان کے مخالفین کی شخصت کا تذکرہ کیا کرتے اور بتایا کرتے کہ ان لوگوں سے کن طریقوں سے نمٹا جا سکتا ہے